بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ جیسا کہ یہ آپ گائے دیکھ رہے ہیں اس کے جسم کے سارے مسلس شیور کر رہے ہیں کانپ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا مسلہ ہے یہ کیوں کانپ رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ہیڈ اور اس کے ائر دیکھ رہے ہیں یہ بھی کانپ رہے ہیں اس کے سارے جسم کے مسلس کیوں یہ شیور کر رہی ہے تو اس کے ساتھ کیا پروپلم ہے یہ بیسک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر آپ میرے فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لازمی فالو کریں پیورز ویڈیوز آپ کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں موسٹلی آڈینس فالو نہیں کرتی سبسکرائب نہیں کرتی جسٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں تو آپ سبسکرائب اور فالو لازمی کیا کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے آپ کا کچھ نہیں جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی تو چلیں ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے پیورز جیسا کہ یہ آپ گائے دیکھ رہے ہیں یہ گائے فریشلی کاروڈ ہے یعنی فریشلی پارچڑیٹڈ ہے اس نے تین سے چار دن پہلے بچہ دیا ہے ماشاءاللہ تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے جب جانور ڈیلیوری کرتا ہے اس کے بعد عمومن جانور کے اندر ڈاؤنر ایشوز آتے ہیں یا اس کو سو تک ہو جاتی ہے یا اس کے ساتھ ہائپو تھرمیا یا ہائپو کلشیمیا کی کیسز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بیسک یہی مسئلہ پیش آیا ہے یہاں پر آپ کو میں ایک ٹیکنیکل چیز بتانے والا ہوں تو جو آپ جانور دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بیسک دو ایشو آپ کہہ سکتے ہیں ہائپو تھرمیا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور ہائپو کلشیمیا بھی کیونکہ ہائپو تھرمیا اور ہائپو کلشیمیا کے اندر یعنی کہ ہائپو کلشیمیا کی فرسٹ سٹیج کے اندر دونوں کے اندر ان دونوں ڈیزیز کے اندر سیم علامات ہوتی ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی کسی حد تک سیم ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو یہ کیلشیم کی ڈرپ لگا دی ہے اور ساتھ میں نے اس کے اندر دیکسامیتسون 15 سی سی ایڈ کر لیا ہے تو یہ ٹھیک ہوتا ہے آئٹ کرنا تو جیسے ہی میں اس کو یہ ڈرپ دے رہا ہوں اس نے ہمیں ریسپونس کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس نے لیکنگ سٹارٹ کر دی ہے موہ سے پانی دینا سٹارٹ کر دیا ہے یہ ہوتا ہے جانور کی یعنی کہ پوزیٹیو سائنس ہوتے ہیں جانور ریکوری کے سائنس دے رہا ہوتا ہے تو چلیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہائپو کلشیمیا اور ہائپو تھرمیا کے اندر کیا علامات ہوتی ہیں ان ہائپو تھرمیا کی اگر بات کریں تو اس کے اندر جانور کا ٹمپریچر جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے سب نارمل ہو جاتا ہے جانور کھانا پینے چھوڑ دیتا ہے جانور کے سارے بوڈی کے مسلز جو ہیں وہ شیور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جانور کانپتا ہوا نظر آتا ہے جانور کے سانس کی رفتار سلو ہو جاتی ہے جانور کے نبز کی رفتار بھی سلو ہو جاتی ہے جانور کے جسم کے اندر پینز ہوتی ہیں اور جانور گمسم نظر آتا ہے اور سیم علامات تقریبا آئیپو کلشیمیا یعنی کسود تک کی فسٹ سٹیج کے اندر بھی ہوتی ہیں اس کے اندر جانور ڈاؤنر نہیں ہوا ہوتا نہ ہی جانور کو قبض ہوتی ہے بس جانور کا ٹمپریچر سب نارمل ہوتا ہے جانور کا ٹمپریچر گرا ہوا ہوتا ہے جانور سردی فیل کر رہا ہوتا ہے اور کانپ رہا ہوتا ہے کھانا پینا شوٹ دیتا ہے اور اس کے اندر بھی جانور کی جو نبز کی رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور سانس کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے تقریبا تقریبا سیم ان میں علامات ہوتی ہیں تو اس لئے ان کا ٹمپریچر ان کا ٹریٹمنٹ بھی بالکل سیم ہی کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے اندر چلیں آپ کو بتاتا ہوں ٹریٹمنٹ آپ نے کیسے کرنا ہے ٹریٹمنٹ میں آپ نے جس ان کو کیلشیم بہت تھوڑی سی مقدار میں دینا ہے کیلشیم آپ نے کوشش کرنی ہے سو سے دو سو ایمل کے درمیان درمیان دینا ہے دو سو ایمل سے زیادہ آپ نے کیلشیم نہیں دینا ٹھیک ہے اور اگر ضرورت پڑے تو آپ نے کیلشیم سب کٹ کرنا ہے جیسا کہ میں آج اس گائے کو آپ کے سامنے کروں گا اور ساتھ آپ نے اس کو ڈیکسٹروز کی ڈریپ دینی ہے آپ ڈیکسٹروز پانچ پرسنگ یوز کر سکتے ہیں دو سے تین ڈریپس یا دو بھی ڈریپس آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے یوز کرنی ہے ان کو نیم گرم پانی کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے اچھے طریقے سے ڈیپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جانور کو لگانا ہے اور جیسا کہ یہ کیلشیم دیکھ رہے ہیں کیلشیم آپ نے سب کٹ تقریباً 30 سے 40 ایمل یا 50 ایمل تک کر دینا ہے اگر آپ 100 ایمل اس کو آئی وی کرتے ہیں تو 50 ایمل آپ اس کو سب کٹ کریں تاکہ 5 سے 6 گھنٹے کے بعد جانور کو ایک انرجی کا بوسٹ ملے جانور دوبارہ بیک پر نہ جائے جانور دوبارہ ڈاؤن نہ ہو تو ٹریٹمنٹ میں آپ نے جس اس کے ساتھ وائٹامن بی کمپلیکس وائٹامن بی ٹویلو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیکس امیتاسون آپ نے یوز کرنا ہے کیلشیم آپ نے 1500 سے 200 ایمل یوز کرنا ہے اور ڈریپ کے اندر آپ نے ڈیکس پروز 5% کی ایک یا دو ڈریپس اس کو یوز کر لینی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ماشاءاللہ مکمل طور پر چاکوچو بند ہو کر یہ چلتی ہوئی آئی ہے اور ماشاءاللہ ابھی دیکھیں گے یہ اچھے طریقے سے کھانا پینا یہ سٹارٹ کر دے گی کیونکہ لیٹ نائٹ ہم نے کیس کیا ہے اندھیرے کی وجہ سے ویڈیو کچھ خاص نہیں بنی لیکن میں نے سوچا کہ آپ بھائیوں سے نولیج کی بات ہے آپ سے شیئر کروں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کے جانوروں کے اندر بھی اس طرح کے اگر مسائل آئیں تو آپ ان کو ایزیلی ڈیل کر سکیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ کیس بڑا سیمپل سا کیس تھا اور بہت جلدی یہ ریکاور ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں تو موسٹلی ہمارے دوست کیلشیم زیادہ آور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جانور سٹریس میں چلا جاتا ہے جانور کھانا پینے اس طریقے سے سٹارٹ نہیں کرتا کیونکہ جانور کے دل کے اوپر جانور کے اوپر بوجھ سا فیل ہوتا ہے کیلشیم کوئی نارمل سی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو سیمپلی زیادہ دے دیں یہ ریکشن بھی بہت زیادہ کرتا ہے تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے اس طرح کی انفورمیٹی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ